اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو پھر پرواہی سے دعا کرتا ہے خدا سے لا پرواہ یا بے نیاز ہونا چاہیے تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے حالات اس کے ہاتھ میں ہیں سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس نے فیصلے کرنے نہیں ہے ابھی کل بھی فیصلے کرے گا خدا اس کو کیا کروں اس کو کہاں پھنکوں اس کو کیسے نعمت کا احساس ہو اس کو کیسے پتا چلے خدا کی نعمت اس پر ہے یا نہیں ہے جس سے نعمت چھین ہوں گا پھر اس کو پتا چلے گا تو بڑا ہے پھر نعمت دوبارہ ملے گی یہ کہہ گا شکر ہے خدا کی میری آنکھ ٹھیک ہو گئی شکر ہے خدا کا میرا پریشن پہلے کچھ نہیں تھا تو شکر اتنا نہیں تھا اب شیخ رب بڑا شکر کرتا خدا پھر اس کو نہیں تھا نا بڑا پھوت پھوت مارتا تھا یہاں اب تو اس سانس نکلتے تھے باتا ہے الحمدللہ الحمدللہ پہلی کیوں نہیں آسی کی اب نہیں تھا خدا کی حکمت شکر کرے اور بیماری سے انسان کو شکر بھی آتا ہے اور بیماری سے خدا نعمت میں اضافہ کرتا ہے نعمت میں اضافہ کرتا ہے اور جس کو زیادہ بیماری آ جائے نبی کریم فرماتے ہیں خدا شرم کرتا صحیح صاف خطاب ملیتا ہے یہ بیماریوں کو مسئیبت نہ سمجھے رحمت سمجھے روحانی بیماری یہ مسئیبت عذاب ہوتا ہے روحانی نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا دروشی پڑھنے کو دل نہیں کرتا مسجد میں پیٹھتا ہے تو گھڑی کو دیکھتے کب نماز ختم ہو پارک میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے پیری کو دیکھنے کو دل کرتا ہے جو چیزیں انسان کے ذہن وہ خراب کرتے ہیں یہ بیماریاں ہیں اس کو نماز اچھی نہ لگے نماز اچھی لگے نا انسان نفروں میں اضافہ کرتا ہے کہتا ہے نماز ہی پڑھتا رہا ہوں کیونکہ نماز میں خاص بات ہے لیکن وہ محنت کے بعد پھل ملتا ہے محنت سے پہلے نہیں تو نبی کریم فرماتے ہیں جو علت خورت آئینی فسرہ میری آنکھوں کی چھنڈک نماز میں ہے اور نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرضوں سے زیادہ کوئی چیز قریب نہیں کرتی اگر وہ فرض ادا کر لے اور پھر نوافر زیادہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا مقبول ہو جاتا ہے میں اس میں سما جاتا ہوں میں کی زبان بن جاتا ہوں آنکھ بن جاتا ہوں دل بن جاتا ہوں مطلب خدا نہیں بن جاتا ہے جو کل خدا کی قدرت اس کے اندر چلنی شروع ہو جاتی ہے تو ان چیزوں میں رغبت کرنی شاہی ہے اگر اس میں دل نہیں لگتا یہ سخت بیماری ہے دنیا میں بھی نعم تنشینی جائیں گی اور آخرت میں خدا سے دور ہو کے مرے گا اور وہاں بھی عذاب کے سلسلے ہوں گے باقی ظاہر بیماری اس میں صبر کرے اس میں دعا کرے اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے لیکن خدا اس کی دعا میں اپنی رحمت کے صدقے میں خود اختیار فرماتا ہے جو چیز وہ چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے بیماری دور کر دیتا ہے یا بیماری دور نہیں کرتا کوئی مسئیبت اس سے زیادہ آنے والی ہے تو خدا وہ مسئیبت ٹال دیتا ہے بیماری کو نہیں ٹالتا تو انسان کو شیطان بطے میں دعا کبول ہوتی ہے لیکن اس کا تصرف خدا کرتے ہیں یا آخرت کے لیے اس کے لیے وہ دعا کو دخیرہ بنا دیتے ہیں اس کی دعا کو برکھ دیتے ہیں وہ کہتا ہے کوئی دعا کبول ہو گئی یا تو اس سے بھلا ٹلے گی یا وہی چیز مل جائے گی یا نہیں تو قیامت کو تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھڑ گا تم نے صبر کیا تھا مطلب ہی کسی صورت میں دعا کو ناشور اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے